ہم پر جو فیک مقدمات قائم کیے گئے تھے وہ اسی پیداش میں تھے کہ ہم ایک صدی سے محروم جو طبقہ مزارین کا ہے ان کے حقوق کی جو نا وہ آواز بلان کرنے کی پیداش میں ہم پر وہ مقدمات درج کیے گئے اور ہمیں جیل میں بیجا گیا تو اس حوالے سے یہ جبر دوہزار دو تین میں بھی ہو چکا ہے اس وقت یہ اجتماعی جبر تھا اور یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جس لائک پی سی پنجاب کونسٹیبلری اور یہ رینجز اس کو ڈپلائی کیا گیا تھا ادھر تو وہ اجتماعی جبر تھا اور اس میں بھی وہ مقاصد جو یہ حاصل کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں جبران ٹھیکے دار بنانا چاہتے تھے اس قطعے کے لوگوں کو وہ یہ بنانے میں ناکام ہو گئے یہ دوہزار سولہ میں نیشنل ایکشن پلان جو تھا اس کی آڑ میں انہوں نے جو انا قیادت پر مقدمات درج کیے اور پھر وہ جو آئی مہین کے بیسلس رپورٹیں اوپر بجوائی گئی کہ ہم بڑے کریمنل لوگ ہیں اور ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ غیر ملکی ایجنسیوں کے حمالہ کار ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ ملک دشمن ہیں تو اس قسم کے الزامات جو اوپر فورکاست کیے انہوں نے تو جو سب جھوٹے اور بے بنیاد تھے کیونکہ ہمارا ایشو جو ہے وہ دہشتگردی پر بیس نہیں کرتا دہشتگردی تو لوگوں کو مارنے کا اقدام ہے تو جو ہماری تحریک ہے یہ لوگوں کو بچانے کا اقدام ہے وہ مقدمات ایجنس رہے اور کوٹوں کے ذریعے جو ہے ہم نے جو ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کی اور ہمیں کوٹوں کے ذریعے انصاف ملا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم جیل سے رہا ہوئے ہیں اس فیصلے پر انہوں نے کوئی عمل درامن نہیں کیا کوئی مقدمہ خارج نہیں کیا اور ایجنس صورتحال جب اس مقدمے کے اس فیصلے سے متاثرین جو تھے جو جو لوگ نامزد تھے مقدمات میں جب ان کو رلیف نہیں ملا تو اس کا دوسرا پورشن جو اناؤنس ہوا کہ یہ حصہ دیں انہیں اس روٹیم کے دہت تو پھر یہ جب عمل ہی نہیں ہوا تو پھر وہ سارے فیصلے پر عمل نہیں ہوا دیکھیں تحریک جبر کے بعد تو پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہرائیسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں مقدمات کی ضد میں ہوتے ہیں اور پھر وہ ہائیبرنیشن کی حفیت میں ایک وہ ہو رہی ہوتی ہے صورتحال تو کرنٹلی تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لوگوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ فضا نہیں ہے ابھی کھول کے بات کرنے کی بدر رہے ہیں زمانے کو ہم اشاروں سے ابھی تو لوگ اشاروں کناروں سے ہی کام چلا رہے ہیں ابھی تحریک والی بات جو ہے نا وہ مجھے تو واپسی پہ آیا ہوں تو مجھے نظر نہیں آئی موسیقی